موسیقی 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 چین کے گیز ہاؤبا گروپ کوپریشن آف پاکستانی میسلز ڈیسکون کے درمیان تین سو نو ارب روپے لاغت کے مہمن ڈیم کی تعمیر کا معاہدہ اعتصاب بیورو میں جانے کا امکان ہے اوپوزیشن جماعتیں اس کانٹریکٹ کے بیڈ اور بیڈنگ پروسس کی سکروٹنی کا مطالبہ کر رہی ہیں ذرائع کی مطابق اس کانٹروورسی کے بعد وفاقی حکومت بالخصوص وزارت عابی وسائل میں کافی حلچل مچی ہوئی ہے حکام کی اکثریت چاہتی ہے کہ معاہدے کو نیپ کی جانب سے بھی کلین چٹ مل جائے تاکہ ڈیم کی تعمیر کا کام بغیر کسی شک و شبہ کے جاری رہے ادھر پرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے بھی سپریم کورٹ اور نیپ سے اس معاہدے پر نوٹس لینے کی درخواست کی ہے اور سی سی پی نے سیکیورٹیز بروکرز، فیوچرز بروکرز، انشوررز، تکافل آپریٹرز، نون بینکنگ فنانشل انسٹیٹیشنز اور مداربہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہائی رسک کنٹریز کے ساتھ کاروباری لیندین اور بزنس پرانزیکشن کی لیگیلیٹی کو یقینی منانے کے لیے کاؤنٹر اقتامات کریں ریگلیٹر نے یہ ہدایات انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹرنگ فنانسنگ آف چیرلیزم ریگلیشنز دوہزار اٹھارہ کے تحت جاری کی ہے ایک باہ پھر چلتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال اور جو کہ اس وقت ریفلیکٹ ہو رہی ہے پاکستان کی یہ جو غیر یقینی ہے یہ اس وقت ریفلیکٹ ہو رہی ہے ہماری سٹاک مارکٹ کے پرفارمنس پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ناصر صاحب اب سی ای او ہیں جی ایس گلوبل کیپٹل کے کامران بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ مارکٹ انتہائی لیکلسٹر مارکٹ کے وہ جو لیولز تھے تھرٹی ایٹ تھاؤزن پلس والی جو باتیں تھیں وہ اب مشکل مارکٹ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ریزسٹنس دیکھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دیپریسنگ والیوم سے مارکٹ کے ان ٹرم افٹریڈنگ والیوم ایڈ ایس ویلیو آف شیئرز یہ بھی کافی کم ہوتے جارہے ہیں کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ اس وقت عمران شکریہ اور ان کی سزا ہے اور پچاک چیزیں اس وقت جسے کہتے ہیں نا ایک کے بعد چل رہی ہیں جس میں نیب ایف آئی اور یہ ساری اپنسٹیگیٹیو ایجنسی ملابس ہیں تو اس کی جو نیوز ڈیولپنٹ ہوتی ہے وہ انویسٹر کو بہت کوشش کر دیتی ہے کہ آگے جاتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو کہ ملک کے انٹرس میں نہ ہو تو انویسٹر جو ہے وہ پیچھے ہر جاتا ہے دوسری جو اس کی ایک بڑی وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ کے انٹرس ٹیٹس بھی بہت اوپر ملک کے انٹرس ٹیٹس بھی ہو رہی ہے اگر ہم آئی پر جاتے ہیں تو آئی ایم اف کیا آپ کو تم دل کنیشن دیتا ہے آپ کی اگری کرتے ہیں انٹرس ٹیٹس کہاں اگری کریں گے اگر آپ اپنے نیشنل سیونس کے انٹرس ٹیٹس دے کے ہوں تو اس نے چاڑھے چودہ پرسنٹ کی ریزلٹ ریزلٹ آپ کو وہاں سے ملنا شروع ہو جائیں گے تو بھی آپ کی سٹاک مارکٹ جو اس کا امپیکٹ سکا ہے بلکل ایسا ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ اپنے سرمایے کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ویسی بھی عام طور پر بھی کرنا چاہیے کبھی بھی تمام انویسمنٹ ایک جگہ پہ بھی رکھنے چاہیے اور آپ کو دیورس ٹیٹس بھی بنانا چاہیے مگر ایسا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تیسری بات اگر میں آپ سے ذکر کروں تو انٹرنیشنل مارکٹ کو بھی دیکھیں گے امرجنگ مارکٹ ساری کی ساری اکراس ٹی گلوگ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ تپریسٹ ہے پاکستان کوئی ایکسپشن نہیں ہے پاکستان کی پرفارمنس ان کے مقالبے میں پھر بھی سوڈی سی بہتر ہے لیکن کیونکہ ہم یہاں سے دیکھ رہی ہوتے تو ہمیں نظر آتا بہت برس ہے اور اگر آپ سالت دیپریسیشن کے امپیکٹ لینے تو وہ ڈالنے کے بعد پاکستان ان کے ساتھ ہی آکے کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ امرجنگ مارکٹ کے اندر پرابلم آئی پرائی میریلی جو یو ایس میں فیڈ ریٹ انکریز ہوا اور اسے ہوت منی جو ہے وہ سک ہو جاتی ہے بیک انٹو دی یو ایس اکانومی تو ان سب چیزوں نے مل کے اس وقت ایک رول پلے کیا ہے اور آگے جاتے ہوئے دیکھیں ایک کلیریٹی پولیٹیکل سیٹینٹی کہ کوئی ایشو نہ بنے اور دوسرا معاشی سائٹ کے اوپر ایک کلیر روڈ میک کہ آپ ایمیت میں جا رہے ہیں اور آپ کی یہ درمز ان کنڈیشن ہے وہ مارکٹ کو پرگر دے گا کہ مارکٹ واپس اپنی صورتحال کو بہتر کرنا شروع کرے علی ازغر پونہ والا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ازغر پاکستانی کانٹیکس کی بات کریں پاکستان میں نیوز فلو کے حوالے سے بات کریں جو ایک انسرٹینٹی ہے اس کی حوالے سے بات کریں پچھلے دنوں اب ظاہر ہے کہ آج کل یہ مہمن ڈیم کے حوالے سے جو بات دی جائے اس کی سکروٹ نہیں کی جائے ناؤ انویسٹرز کے ذہنوں میں ایسی خبروں کے کیا جو ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں دوسری چیز یہ کہ جو ترجمان معاشی امور تھے دکٹر فررق سلیم صاحب ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ کچھ ڈیفرنسز تھے حکومت سے معاشی جو ایکنومک سٹیٹ ہے اس کے اوپر ان کے ویوز کے حوالے سے تو ان کو بھی سوڑا فارغ کر دیا گیا ناؤ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں مارکٹ کیسے لیتی ہیں ان کو دیفرنی امان صاحب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ایسی نومک گروپ جو ہے وہ کافی سالوں سے ایک ہینڈی گیٹ پوزیشن میں چھ رہی تھی اور ابھی بھی وہ جو اتنے سالوں کا آپ کر سکتے ہیں یا تو policy mismanagement یا چونہ ہمارے لیکے کونکہ ہمارے لیکن کل کمپتیشن آثرت ہم نے کبھی پر مہتنے کیا ہمہ سکتے ہیں اس باب سے کچھ رہی تیرے ہیں جانب ہم کافی لوگالیو آئید اور جوار مٹیر بیز کماریٹیز میں ابھی بھی کوئی ترمنیت کرتے ہیں اور اس کے لیے کیونکہ ہم باروٹ ٹائم سے چل رہے ہیں اور باروڈ ٹائم سے چل رہے ہیں اب سچوے سویشن کی اب ملکی توس بیالنس شیت ہے موسیقی 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 وہ یہ بالنشیٹ سے بہت ہٹکے ہیں یہ بھی یہاں پہ انویسٹر ہیں یہاں پہ آپ کو میں کچھ ڈیٹا پوائنٹ از دوں تو ڈیزل کی دمارڈ جو ہے وہ بائی پہنڈ داؤن ہے year on year same thing with tractor sales آپ all the leading indicators 2 wheelers 3 wheelers کی sales دیکھیں یہ پکچر کو repute کرنا بہت مشکل ہے without game plan وہ game plan ہمیں نظر نہیں آرہا وہ game plan نظر نہیں آرہا کامران ناؤنسین ایک بار پھر آپ کے طرف mini budget it's on cards mini budget کو کس طریق سے دیکھا جا رہا ہے اور opposition جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کو opposition کرنے کا سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ mini budget ان کے پاس ایک جو ہے وہ بہانہ ہے یہ آپ کہلیں کہ ایک چیز ہوگی تو کس طرح سے حکومت کو comfort میں آپ دیکھ رہے ہیں یا discomfort میں دیکھ رہے ہیں اس mini budget کے حوالے سے دیکھیں بالکل میں دیکھ رہا ہوں ایک government کے لیے ایک بڑا challenge ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا fiscal discipline ٹھیک نہیں کرتے تب تک آپ جتنی مرضی یہ بورنگز کر لیں اور جو مرضی اپنی situation کو بہتر کرنے کی کوشش کر لیں آپ کا ultimate end result وہی ہوگا جو ہر پانچ سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ government بنتی ہے اور اس کے بعد اس کی economic situation جو وہ ایک بدھالی کی طرف کھڑی ہوتی ہے سو اب وہ fiscal discipline لانے کے لیے government کو جو challenges درپیش ہیں میرا یہ خیال تھا ہے کہ جب وہ پیٹے کی government آئی تھی اور ابھی بھی وقت ان کے پاس ہے لیکن بہت جنبی چلا جائے گا بہت سارے unpopular decision بہت سارے unpopular decision ہے جو ان کو لینے چاہیے جس میں tax net increase کرنا میرے ساتھ سے سب سے primary ہے اور secondly اس کو دوسرے order میں کروں تو export کو promote کرنا اور تیسنا import کو substitute کرنا اس کا balance جتنی جلدی policies میں لائیں گے اور یہ آپ کو بنی mini budget مجھے نہیں لگتا کہ بہت اچھا جسے کہتے ہیں عوام دو سائٹ کو budget آئے گا بلکہ ایک mini budget کی ضرورت پڑھتی اسی وقت ہے کہ جب آپ کے targets جائے وہ meet نہ ہو پائیں سادھ حاشمی چیف اکانومیز top line securities بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سادھ mini budget کو آپ کس طرح سے دیکھنے حکومت کو کتنا comfort ہوگا اور کتنی discomfort ہوگی ایک سمجھ لیں ایک انہیں ایک کڑوی گوڑی ہے جو انہیں لینی جلد 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 جلدی لے لیں اتنا اچھا ہے کیونکہ اس پہ جسنا delay کریں گے اتنا انہیں انہیں پھر اور stricter measures لانے پڑیں گے اگر تیس پڑھانا ہے تو پڑھا دیں اور اس میں جو ہے جو یوزیر ساسپیکٹ سے low hanging fruit آپ کہنا ہے وہ یہی ہوگا کہ پیٹرولیم مسلوحات میں ان direct taxation پہ انہیں depend کرنا پڑے گا اور پھر eventually کیونکہ دیریکٹ ٹیکس کے لئے construction issues کو پہلے ان کے address کرنا ہوگی تو پیٹرولیم مسلوحات پہ جیسے price انہوں نے کم کی تھی اگر اس کو اتنے ہی رکھتے تو اور تھوڑے tax بنا لیتے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی کا جو جو ووٹ بینک ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے اور خان صاحب کا جو narrative ہے کہ ابھی کی قربانی ہے آگے جو ہے وہ راحت ہوگی آرام ہوگا تو فیلال اگر اس وقت پارٹی کے پاس time ہے ایسے decisions لینے کا جی پلکل جتنی جلدی لینے پھر لوگ اسی لحاظتہ پھر بھول بھی جائیں گے مطلب دلے کرنے میں ایک تو معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے پلس یہ کچھ بھی آکے جا کے ان کو بھی میرے خواہد سے نقصان ہوگا تو جتنا جلدی لینے بہت بہت شکریہ کامران ناصر علی ازغرپونہ والا اور سعید ہاشمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناظرین دیکھا کہ پوری آپ کی جو capital market ہے آپ کی آپ کی جو stock market equity market ہے اس کی performance انتہائی لیک لسٹر performance market سے انویسٹر سائیڈ لائن رہنے پر مجبور ہے اور وجہ یہی ہے کہ ایک پیئر اپن نون ان کے ذہنوں میں ہے آئندہ ہفتے کیا رہا تھا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ڈسکرس کریں گے پھر وقت آپ سے زیادہ چاہوں گا اپنا موت کیا رکھنے گا اللہ حافظ